ملاقات کا ایجنٹا کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے عارف ملک سے اس وقت میں شامل ہوں گے اور ادھر سے پی ایم ایل این کی طرف سے آیاز صادق ہیں رانہ سناولا ہے پرویز رشید ہے مریم مورنگ زیب ہیں وہ شامل ہوں گی اور یہ ڈیڑھ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے بھی کچھ دیر باقی ہے اور کچھ دیر بعد شہاں پر بلاوال بھٹو آئیں گے جو ایجنڈا ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہے اور جو بجٹ چار رہا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کیونکہ قومی اسمبلی میں جو شور شرابہ چر رہا ہے اور جو پچھلے دنوں حکومتی رکی نے شہباز شریف کو سپیچ نہیں کرنے دی اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی ہے آئندہ کے لاحی عمل تیہ کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے پیپس پارٹی کیا رویہ اختیار کرے گی مسلمی قنون کیا رویہ اختیار کرے گی اس کے اوپر بھی سہر حسل گفتگو کی جائے گی اور جو ان دنوں میں گرفتاری ہوئی ہیں آصف علی زرداری کی ہوئی ہے فریال تالپور کی ہوئی ہے حمزہ شہباز کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی ہے یہ بلاول پٹو کا دوسرا دورہ سے پہلے گی ہے تو بہت سے معاملات ہیں جس پر دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے رانہما بیٹھیں گے اور بات کریں گے اپ ڈیٹس پر بے شکریہ عارف کراچی پولس کے الکار کی غیر ذمہ داری نے پورے محکمے کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ساؤٹ زون میں تائینات اہلکار کی نیو ایم اے جنا روڈ پر ہوای فائرنگ کی فوٹیج سما نے حاصل کر دی آپ کو بتائیں کراچی پولس کے الکار کی غیر ذمہ داری نے پورے محکمے کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں ساؤٹ زون میں تائینات یہ الکار ہے جس نے نیو ایم اے جنا روڈ کراچی کی مصروف ترین شارہ یہاں پر ہوای فائرنگ کی اسے فرمات کرتے ہیں سباہ کے نمائندے ساؤد بن مرطا سے ساؤد یہ ایک اس قسم کی دیدہ دلیری ہے کہ ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے اور یہ ہے بھی پولس کا الکار تو کوئی کارکردگی کی گئے اس کے خلاف جی بالکل رمیز پولیس حلکار شاید اپنا ہی فرض بھول گئے ہیں گوشتہ روز یہ واقعہ پر شاید نیو ایم اے جنا روڈ پر کوئی حلکار ازہر رہیم ہے جو کہ ساؤت زون میں تائینات ہے اور اس کو جو اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو موٹر سائیکل پر سوار کھلے عام مسروف شارہ پر ہوای فائرنگ کر رہا اور اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ دیدہ زلیری سے اس کے ساتھ واقعے کی ویڈیو بھی بنوائی جا رہی ہے خود اور اس میں فوٹیج میں فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے فائرنگ سے جو اطراف میں جو شہری تھے جو گزر بھی رہے تھے وہ خوف زیادہ ہو گئے اور خود کانون کے رکھوالے ہی جو ہے کانون کی دھجیاں اڑانے لگے جس پر یہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے واحدہ دور پر کس طرح پر ہوای فائرنگ کر رہا ہے اچھا سعود یہ معلوم ہو سکتا ہے کب کا واقع ہے آج 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 بتایا جا رہا ہے کہ گزتا رہا دیا واقع ہے جو ہے نیو میں جنہا روڈ پر پاری ڈوڑ 3 کے قریب پیش آیا تھا جسے کہ سپوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو جائے واقع ہے جہاں سے یہ الکار گزر رہا ہے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ تقریباً دو موٹسیکلوں پر چار افراز یہ سوار تھے جنہوں نے دیکھ تو کلے عام ہوای فائرنگ بھی کی اور اس کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی منائی اور اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے تمہاگو موتوری ٹیپ میں واضح دیکھا جا سکتا ہے سالکار کو جو ساؤت زون میں تائنات ہے اور یہ کلے عام جو ہے جو ہے جو ہے جوٹی آف کرنے کے بعد جو اپنے دوستوں کے ساتھ گولر بازی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ساؤت زون کا یہ الکار ہے گزشتہ راست ساتھا کپڑوں میں ملبوس تھا اور موٹر سائیکل پر سوار تھا جہاں پر اس کی جانب سے یہ شدید ہوای فائرنگ کی گئی نہ صرف یہ فائرنگ کی گئی بلکہ اس تمام عمل کی ویڈیو بھی یہ اہلکار بنواتا رہا اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ ساؤت خبر دیں کہ آپ کو آزاد قسمی کی وادیہ نیلم میں دو گھروں میں آگ لگ گئی ہے مقامی لوگ آگ پر کابو پانے میں بصروف ہیں اپڈیٹس آسل کریں گے ساما کے نمائندے امیر الدین مغل سے امیر بتائیے گا جی ازاد قسمی کی وادیہ نیلم کے راکہ کنڈل شہی میں جو گھروں میں جو ہے اچانک آگ بلک اٹھی ہے اور مکینوں کا کہنا ہے کہ شارٹ سرپٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے اور جس کے بعد مقامی لوگ بڑی تعداد میں موقع میں موجود ہیں اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کریں لیکن آج بہت شدید ہے لکڑ سے بنے ہوئے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لاکھوں نوپے کا قیمتی سمان بھی جل کر خواستہ رہو گیا ہے تاہم ابھی جو ہے فائیبر برگیٹ کی گاڑی موقع پر پہنچی ہے اور وہ بھی آگ بجانے میں مصروف ہے تاہم مقامی لوگ کافی دیر سے آگ بجانے میں مصروف ہیں لیکن ابھی تک کابو پایا نہیں جا سکا گا آپ سے اب خبر دیں گے پاکستان میں پولیو کو نوکاؤٹ کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی باورتہ کہتے ہیں پولیو کے خلاف کل سے خصوصی مہم کا آغاز ہو رہا ہے اسی پر بات کریں گے ارحم خان سے ارحم بتائیے گا کل سے آغاز ہو رہا ہے جی بالکل تل سے خصوصی پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے وزیراعظم کے فوکل پرسن درائن سدازے پولیو مہم نے یہ بتا دیا ہے کہ تقریباً حدف جو ہے وہ ایک کروڑ پچسیس لاکھ بچوں کو پولیو کے خطرے پلانا ہے بنو پولیو چاہ لہور اور راوزنگی سمیت دوسرے شہروں میں پولیو مہم چلائی جائے گی اور مہم کا مقصد ان شہروں سے پولیو کا خاتمہ ہے باورو بینیاتا نے بنو دیویجن کو پولیو وائرس کے لیے انتہائی حساس بھی قرار دیا اور والدین سے یہ ریکویسٹ ہی کی ہے کہ وہ جھوٹے پروپگینڈے سے انکار کریں اور اپنے پانچ سال تک کے جو عمر کے بچے ہیں انہیں پولیو کے خطرے ضرور پلائیں کیونکہ پولیو ہی پولیو سے بچاؤں کا واحد حل پولیو ویکسین ہے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ تمام والدین سے کی ہے کہ اپنے پانچ سال تک کے عمر کے بچے کو پولیو کے خطرے لازمی پلائے جائیں بہت شکریہ ارحم امریکی صدر اور لینڈن کے میر کی لڑائی ختم نہیں ہوئی دونالڈ ٹرم نے سادق خان پر حملہ کیا تولیو پارٹی نے بھی بھرپور جواب دیا امریکی صدر کا میئر لندن پر براہ راست حملہ سادق خان کو لندن شہر کی تباہی کی وجہ قرار دے دیا لندن میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تشدد سے تین افراد کی ہلاکت پر ٹویٹر بیان میں ڈانلڈ ٹرم نے کہا لندن کو جلد از جلد ایک نئے میئر کا انتخاب کر لینا چاہیے برطانوی اوپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن نے امریکی صدر کے بیان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا سادق خان کے اقدامات بلکل ٹھیک ہیں ڈانلڈ ٹرم انہیں نشانہ بنا کر اصل میں برطانوی معاشرے کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے دو جون کو گارجین میں اپنے آرٹیکل میں سادق خان نے امریکی صدر کو بیسویں صدی کا فاشسٹ قرار دیتے ہوئے کہا تھا ڈانلڈ ٹرم دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں انہوں نے ٹرم کے لیے ریڈ کارپٹ استقبال کو برطانوی روایات کے خلاف قرار دیا تھا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامنہ موسیقی